اسلام علیکم یوور امید کوتن سب خیرے سے ہوں گے کبوتر جب اڑ کے آئے ہائی فلائر لو فلائر ان کو ثقاوت اتارنے کے لئے جب اسے سنبھال لیں پانی ورہ چلا لیں تو آپ نے کرنا کہہ کہ مجیون فلسفہ مجیون فلسفہ جو ہے یہ انتاہی کام کی چیز ہے اور یہ جو ہے پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے اس میں درد ہوتی ہے زاری بات کبوتر نے پرفارمنس دی ہوتی ہے تو اس کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی آیا ہے اور درد بھی جسم اس کے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو فوراں آرام دینے کے لئے بڑی ہی کام کی چیز ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک چمچ مجیون فلسفہ لینی ہے اور اسے آپ نے سادہ پانی سادہ پانی میں جو کبوتر سبا اڑائیں تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور ساتھ آپ نے یارہ عدد کلنجی کے دانے گن کے آپ نے ایک کپ میں یہ بھگ ہو دینے مجیون فلسفہ ایک چمچ اور یارہ عدد کلنجی کے دانے اپنے بھگ ہو دینے ہیں اور جب کبوتر آپ کے اڑ کے آگے بیٹھیں تو اس کو اچھی طرح مل کے سارا اس کا اثر پانی میں چلے جائے گا اس کو کپڑ چھاند کر کے کبوتر کو سنبھالنے کے بعد جب پانی ہنی چلا لے خوراک اگر آپ دے دیں تب یہ آپ پانچ سی سی کبوتر کو فی کبوتر آپ دے دیں تو کبوتر آپ کے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی کبوتر یہ پانی چلا لے گا تو کبوتر آپ کے فٹ ہو جائیں گے ان کو آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو سکیں ان کے تکاورٹ اتاریں کبوتر کی ساری تکاورٹ ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں یوڈا پسند ہے گزرکویسٹر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاک اللہ